اسلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد زبیر شکری اور پربریش کے مصنیف پیارنٹنگ کوچ اور کورپریٹ ٹرینر ناظرین ہمارے پاس جب والدین کی کالز آتی ہیں یا لوگ وارس اپ پر ہم سے رابطہ کرتے ہیں تو بہت سارے والدین ہم سے ایک جملہ کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی اولاد کی طرف سے بلکل مایوس ہو چکے ہیں ہمارے سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کیا کریں ناظرین آج میں آپ سے ایک بہت ہی اہم کانسیپٹ بات کرنے چاہوں ایک سوال نے مجھے بہت عرصے تک پریشان کر کے رکھا میں اقصد سوچتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار ایسے گناہ ہیں جن کو کفر سے تعبیر نہیں کہا ان کو کفر نہیں کہا یعنی وہ گناہ کرنے والے کو کافر نہیں کہا مثال کے دور پر ایک کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے جھوٹ بولنے ایک بہت بڑی اخلاقی برائی ہے لیکن جھوٹے کو کافر نہیں کہا اسی طرح سے تعلقات توڑنے والا جو کہ انتہائی ناپسند دیتا شخص ہے اس کو بھی کافر نہیں کہا قتل کرنے کو بھی کافر نہیں کہا لیکن ایک عمل کو کفر کہا وہ کیا تھا وہ تھا ناؤمیدی کہ اللہ کی رحمت سے وہی مایوس ہوتا ہے جو کافر ہے میں بڑا پریشان تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ناؤمیدی کو کفر سے کیوں تعبیر کیا تو ایک مردہ میں نے بہت بڑے بزرگ سے بہت بڑے عالمی دین سے بات رہی میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مایوسی کو کفر کیوں کہا ہے وہ مسکرائے اور کہنے لگے کہ جب انسان مایوس ہوتا ہے تو بات توحید پر آ جاتی ہے یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم خدا کو بھی مانتے ہو اور مایوس بھی ہو خدا کو ماننے والا شخص مایوس ہو کیسے سکتا ہے ناظرین یہ بڑا خطرناک معاملہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں زندگی دیئے کتنی حسین کتنی خوبصورت زندگی دیئے یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی توفے میں دی لیکن ہم نے اس کی قدر نہیں کی ہم نے کہا ہم تو زندگی سے مایوس ہو گئے ہم نے خودکشی کی باتیں کرنا شروع کر دیں ہم نے مرنے کی باتیں شروع کر دیں ہم نے ناؤمید کی باتیں کرنا شروع کر دیں ناظرین اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی جینے کے لیے دیئے زندگی سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بیان کی ہے وہ کون سی ہے وہ یہ کہ اے اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں ہر طرح کی خیر و خوبی عطا فرما اور آخرت میں آپ کے عذاب سے بچا یعنی آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ اے اللہ میں دنیا میں کچھ نہیں چاہیے ہمیں آخرت میں سب کچھ دے دینا یہ نہیں فرمایا آپ نے ہمیں یہ تعلیم دیئے کہ اللہ تعالیٰ کی پاس کسی جس کی کمی تھوڑی ہے جسے تم کم مانگو گے اسے جتنا مانگو گے وہ تمہیں دے گا آپ جانتے ہیں واسیب علی واسیب میں ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑا تمہارا دشمن کون ہے کہتے ہیں سب سے بڑا دشمن وہ ہے جو مسافر سے ذوق سفر چھین لے زندگی کا سفر ہم گزار رہے ہیں کوئی شکر آکے کہیں کہ زندگی کا فائدہ کیا ہے تمہاری زندگی میں مایوس ہی بھر دیں وہ یہ مایوس ہی بھرنے کا سب سے بڑا کام پتا ہے کس کا ہے آپ کو پتا ہے کہ لفظ جو ابلیس ہے اس کے معنی کیا ہے ابلیس کے معنی ہے انتہائی مایوس جیسا کوئی شکر ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ اپنے آس پاس کے لوگوں کو بھی ویسے ہی بنا لیں ایک شکر جب چوریاں کرتا ہے تو ان لوگوں میں وہ گزارتا ہے جو چور ہوتے ہیں چوریوں سے دوستی کرتا ہے چوروں سے تعلقات ہوتے ہیں جب کوئی شہر نشہ کرتا ہے تو وہ کیا چاہتا ہے وہ جب سارے نشہ کرنے والے اس کے ساتھوں وہ انہی کے ساتھ رہتا ہے انہی ہوا اٹھتا بیٹھتا ہے خواجہ سرہ سارے اکسات رہتے ہیں تمام کے تمام لوگ جو ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں نیک لوگ بھی چاہتے ہیں جو نیکی اکان کرتے ہیں ان کے اردگرد نیک لوگ رہے ہیں شیطان ہے مایوس وہ چاہتا ہے کہ لوگوں کو مایوس کر دیں اور اس نے اللہ تعالیٰ سے بھی کیا چینلنج کیا تھا اللہ تعالیٰ وہ اللہ میں تیری اکثریت کو ناشکرہ کر دوں گا زندگی سے مایوس کر دوں گا بس مایوس کر دیا اس نے ہمیں اب ہماری زندگی بدصورت ہو گئی خراب ہو گئی ناظرین زندگی کی قدر کیجئے ایک بات سوچئے جب ہم مر جائیں گے مرنے کے بعد جو میں عربوں خربوں برس کے زندگی گزارنی ہے اس کا پہلا سوال کیا ہے جو پوری زندگی اس پر ڈیپینڈ کر رہی ہے جانتے ہو سوال کیا ہے پہلا سوال ہوگا من ربوں کا جب ہم اللہ تعالیٰ کے بعد پہنچیں گے اللہ تعالیٰ پوچھے گا آگے گھوم پر کے دیکھ لی میری دنیا اب بتاؤ تمہارا رب کون تھا رب کون تھا رب کسے کہتے ہیں رب کہتے ہیں پالنے والے کو وہ اسے سوال یہ کرے گا کہ دنیا میں تم اپنا پالنے والا کس کو سمجھتے تھے جب زندگی میں مشکلات آتی تھی رہ تھا یا کوئی اور تھا ناظرین اگر ہماری نظر اللہ تعالیٰ کی طرف اٹھنا شروع ہو جائے تو زندگی میں مایوس ہی ہو سکتی ہے ہمارے آفس پہ ایک صاحب تھے بولے ڈرے سے ہمیں رہتے تھے کیمروین تھے بہت ڈرے میں رہتے تھے ان کو ہر وہ ڈر رہتا تھا مجھے نوکری سے نہ نکال دیا جائے اتفاق سے اسی آفس کے اندر ان کے دوست بیورو چیف بن کے آگئے بیورو چیف ہیڈ ہوتا ہے بیورو چیف کے آنے کے بعد تو ان کا انداز ہی بدل گیا ان کا آپ دیکھتے ہیں ان کے اندر ایسا تکبر نظر آنے لگا اور وہ کہنا لگا اب وہ یہ نوکری سے پہنڈ نکال دیا اب تو بیورو چیف میرا دوست ہے بعد میں بیورو چیف کو بھی نکال دیا گیا ناظرین ایک چھوٹی سی طاقت معمولی سا اختیار رکھنے والا کوئی شخص ہماری زندگی میں آتا ہے ہمارے تیور بدل جاتے ہیں تکبر زندگی میں آ جاتا ہے پوری کائنات کی طاقت رکھنے والی ہستی گہ رہی ہے مجھ پہ بھروسہ کرو میں تمہارا ساتھ دوں گی میرا ہاتھ تھام لو اور تھاننا بھی بہت آسان ہے تو شک و شکایت چھوڑ دو اور شکر عطا کرنا شروع کر دو اتنی آسان سی بات ہے ہم کہتے ہیں یا اللہ تیرا ہاتھ تھامنے نہیں چاہیے ہم دنیا جہاں کا ہاتھ تھامنے دنیا جہا کے سامنے جھک جائیں گے تیرا آگے نہیں جھکیں گے ریزرٹ کیا نکلتا ہے مایوسی چاہے آپ کے حالات کتنے خراب ہوں مایوس نہ ہوں بچوں کی طرح سے پنشان ہوں مایوس نہ ہوں مایوسی تو کسی بھی صورت نہ سکتی ہے شریکی حیات کی ویسے تنگ آ چکے ہوں مایوس نہ ہوں یقین کریں حالات بدل جاتے ہیں آخر میں میں آپ کو ایک خاتم کے بارے میں بتاؤں گا آج ان کی میرے پاس کال آئی ان کی کال نے مجھے ہلا کے رکھ دیا مجھ سے کہنا لگی کہ میری شادی بیس سال پہلے ہوئی تھی بیس سال میں ہم نے اتنی مشکلات دیکھی ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتی میرا بیٹا مر گیا دو بیٹیاں ہیں بیٹی کی بھی طویعت خراب رہتی ہے کالیج جاتی ہے اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے قرائے کے پیسے نہیں ہوتے شوہر جو وہ ڈرائیور ہیں وہ بیچارے اتنی محنت کرتے ہیں لیکن گزارہ ہو نہیں پاتا ان کو پھر غصہ بھی آتا ہے پریشان ہو جاتے ہیں تو وہ کہلیں گے مجھے اپنے شوہر سے محبت بہت ہے لیکن میں کیا کروں اب میں تنگ آ چکی ہوں میں خودکشی بھی نہیں کر سکتی پھر انہوں نے جب اس سے بات کہی ہے جس نے مجھے ہلا کر دیا وہ اس نے کہلیں بھائی ایک باغ دائیے کیا ہمارے حالات بدل سکتے ہیں کوئی امید ہے ناظرین بیس سال ایک بندی نے اتنی تکلیف میں گزاری اور اس کے بعد ہم اس سے پوچھ رہی کہ کیا حالات بدلنے کی امید ہے تو میں نے اسے دس بارے میں جب بات کی میں نے ان کو بتایا کیوں نہیں ہے میں نے ان کو بتایا کیسے کیسے لوگوں کی زندگیاں بدلتی ہیں اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے حالات کس طرح بدلتا ہے تو دس بارے میں اس سے کہنا لگیں کہ آپ نے اس سے یہ باتیں کی ہیں میرے اندر ایک نئی زندگی آ چکی ہے اب میں انشاءاللہ اپنی زندگی کو بہتر کرنے کی کوشش کروں گی آپ سے میری درخواست یہ ہے کہ کسی طرح میں ایک خر چکر لگائیں آپ اپنی وائک کے ساتھ آئیے مجھ سے اور میرے ہزبنٹ سے ملئے مجھے یقین ہے کہ آپ دونوں اگر مجھ سے اور میرے ہزبنٹ سے بات کریں گے تو انہیں بھی نئے راستے مل جائیں گے مجھے بھی نئے راستے مل جائیں گے ہماری زندگی آسان ہو جائے گی میں نے ان سے کہا کہ میں آپ کو کچھ مدد کروں گا اور نے بھی گھوڑ سے نہیں سنا مجھے لیے آپ کا آنا ہماری لیے ایک بہت بڑی ہماری لیے خوشی کی بات ہوگی ناظرین اپنے اردگید لوگوں کو دیکھئے جن لوگوں کی زندگی میں کسی چیز کی کمی ہے ان کی کمیاں پوری کرنا شروع کر دیجئے اپنے الفاظ سے اپنے مال سے اپنے وقت سے لوگوں کی زندگی میں امید شامل کر دیجئے اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں امید دانا شروع کر دے ناظرین اگر آپ ان خاتون کی مدد کرنا چاہتے ہیں ان کی زندگی میں امید دانا چاہتے ہیں میں ان کو پرسنری نہیں جانتا لیکن ان کی باتوں سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ بہت اچھی خاتون ہیں بیس سال مشکل میں گزارنے کے بعد بھی وہ کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آپ صبر اور شکر کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں انہوں نے مجھ سے میں امید لے کر آئیے اللہ پہ بھروسہ رکھئے یقین کریں ہم نے اپنی آنکھوں سے ایسی ایسی زندگییں بدلتی بھی دیکھی ہیں کہ ہمارا تو پکا اندھا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی کسی بھی بہت آسانی سے بڑی سے بڑی مشکل سے نکال سکتا ہے اللہ پہ بھروسہ رکھیں کبھی بھی مایوس نہ ہو یقین کریں سالے راستے ٹھیک ہو جائیں گے بس امید کا تعاون مطفلیے گا بہت بہت شکریہ